اگر میں صرف داماد کی کہانی لے کر چلا جاؤنا تو میرے پاس تو داماد کی کہانی ہے ای کن ایون گو ٹو سم سپریم جوڈیشل کانسل آلسو ایم کاؤگنیزنٹ آف ای ڈیٹیل میرے ساتھ تو شاید کچھ گواہ بھی چلے جائیں گے تو تحریک انصاف کو دامادوں کی بنیاد پر ایک بڑی آج کل بقا حاصل ہے اینیویز اس کے بعد اب ہو گیا یہ مقدمہ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں انہوں نے غلط کیا آپ دھمکی دیں فواد کو نہیں دھمکی دینی چاہیے یہ وہ فواد ہے ہی نہیں میں اس فواد کو جانتا ہوں میں ایک کنڈیم کروں گا اگر کسی قسم کی کوئی بروٹیلیٹی ہوگی اگر ڈیو پروسس نہیں ہوگا اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو ایل بی دی فرسٹ ون ٹو کم اینڈ سیٹ کل اس کے موہ پہ کپڑا ڈال کے نہیں لانا چاہیے تھا اس کو اوپنلی کوٹ میں پیش کرتے اب مجھے بتائیں کیا حق تھا فروخ حبیب کا یہ فروخ حبیب پولیس کو ابسٹرکٹ کریں ان کے خلاف ایف آئی آر بنتی ہے ابسٹرکٹ کرنے کی اس طرح کی بدماشی کر کے ایک ایک سٹیٹ کی مشینری کو ابسٹرکٹ کرنا ایک ایک ریجسٹرڈ ایف آئی آر ایک ڈیو پروسس ہے کیسے فرخ حبیب یہ بات کر سکتے جائیں اور وہ جا کے ٹول پلازے پہ کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کر جا کے اس کو روکیں اور پولیس کی گاڑی کے اوپر جا کے مکے برسائیں اور ان کو بینک کریں یعنی آپ جرم بھی کریں اور آپ کو پوچھے بھی کوئی نہ آپ لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارنے کی دھمکیاں دیں باعث آپ کا یہ ہو کہ آپ کے خلاف فیصلے کیوں آتے اور فیصلے کیسے آتے چلیں کرنٹ ایشو آن ہینڈز لے لیں محسن نکوی کی اپوائنٹمنٹ لے لیں محسن ایک میڈیا پرسن ہے اس کی ایک کریڈبل پوزیشن ہے اس کی کوئی نون پولیٹیکل اگر اس کی تصویر آسف زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو وہی اس کی تصویر پرویز علی صاحب کے ساتھ بھی ہے وہی اس کی تصویر آپ کے بیسیوں پارٹی کے عراقین کے ساتھ ہے وہ ایک میڈیا پرسن ایک نون پرسن کیا تصویر کی بنیاد پر آپ یہ تیون کر سکتے ہیں کہ وہ باعث ہیں ان کو ایک الیکشن کمیشن نے جو کہ ان کا مکمل اختیار ہے اب آپ نے خود غلطی کیا کی آپ کے لائرز کے ساتھ میری بات ہوئی میری فواد سے بات ہوئی فواد نے مجھے کینڈڈ لکا جب انہوں نے مجھے فون کیا میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ نے جو نام دیئے ہیں آپ نے ایک نام ایکٹیو سروس ان پاکستان میں بیٹھے شخص کا نام دے دیئے دوسرا میں نے کہا آپ نے جن کا نام دیئے ہیں وہ بھی سمہو ریفیوز کر گئے ہیں آپ نے یہ جو دو نام دیئے ہیں یہ تو کنسیڈر نہیں ہو سکتے جب یہ کنسیڈر نہیں ہوں گے تو ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کیسے چیف الیکشن کمیشنر there was nobody else لہف ہمارے ہمارے سے بھی یہ گلتی ہوگی تھی ہم نے آہد کا نام دیا جو کہ بھی کولنگ آف پیڑٹ پورا نہیں ہوا تھا دو سال ان کو ریٹائر ہوئے نہیں ہوئے تھے وہ ان کی ایک نون پوزیشن تھی وہ ہماری کیابنٹ کے اندر ایڈوائزر ہیں وہ نام جو ہم نے دیا تو اس پر ہمارے اوپر بھی یہ اعتراض آئے کہ آپ نے بھی پورا ہوموک کر کے نہیں دیا اب ان کے جو وہ نام تھے اس میں احمد نواز سکھیرہ صاحب بڑے کریڈبل آدمی ہے بڑے اچھے آدمی ہے کوئی شک نہیں ہے میری ان سے ذاتی نیاز مندی ہے بڑے خاندانی آدمی ہے لیکن he is an active service of پاکستان اور اگر active service of پاکستان میں اگر وہ بیٹھے ہیں ان کے عمران خان صاحب سے بھی بڑی اچھی تعلق داری ہے کچھ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے انہوں نے تین چار سال ان کے ساتھ بڑی important positions پہ کام کیے جب ہماری government آئی we were in the last leg وہ cabinet secretary تھے تو in respect of that ہم نے کہا ٹھیک ہے کام کریں لیکن ان کی appointment as caretaker chief minister تو یہ جب میں نے ان سے پوچھا فواد سے میں نے کہا فواد یہ آپ نے کیسے آپ نے خیال کیا کہ ان کے اوپر کوئی eligibility کا criteria نہیں لگے گا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے دو articles ہیں ایک article 224 ہے اور ایک article 224 ہے تو 224 article جو ہے وہ تو consultation provide کرتا ہے between leader of the house and leader of the opposition اور governor صاحب کے role کا تیین کرتا ہے لیکن اگر وہاں پر یہ معاملہ تیہ نہ پاسکے جیسے kp میں ہو گیا وہ 224 کے اندر ہی ہو گیا تو پھر معاملہ 224 اے میں جاتا ہے اور لفظ کیونکہ صرف consultation ہے اس لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کا ایک single criteria وہ consultation ہے تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں نے کہا کدھر گئے ان کے یہ بڑے بڑے علی زفر اور یہ ان کے حامد خان اور ان کے یہ باقی وقلا اور وہ جو بائیس تھے یوسف رضا گلانی کو سزا کرانے والے بابا روان صاحب وہ سارے کانگے ہیں وہ ان کو یہ نہ بتا سکے کہ consultation تو ہے وہ تو صرف procedure ہے eligibility تو کیا میں کسی انسین آدمی کو اٹھا کے بٹھا سکتا ہوں میں کیا کسی ایسے آدمی کو لا کے بٹھا سکتا ہوں جو defalter ہو تو وہ کہاں سے آئیں گی باتیں وہ بھی 62 63 کے اندر سے eligibility کا criteria آئے گا میں آپ کو زیادہ قانونی بحث میں نہیں الجانا چاہتا لیکن پس�� پسیلنگا موسیقی باتتا ہے